ہیلو فرنڈز آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کینیڈا سٹڈی ویزا کے ٹرینڈ کے بارے میں دوسرا جن بچوں نے ریفیوزل کے بعد اپنی فائل لوج کیا ان کے ریزلٹ کیسے آ رہے ہیں تیسرا ایک کنسلٹینڈ کا رول کیا رہتا ہے ایک اپلیکیشن میں پھر چاہے وہ کسی بھی ویزا کیٹاگری کی ہو کسی بھی کنٹری کی ہو وہ کنسلٹینڈ آپ کے اپلیکیشن کو بنا بھی سکتا ہے اور پوری طرح سے برباد بھی کر سکتا ہے جیسے گھرپیت کے ساتھ ہوا اس بچے کو پانچ ریفیوزل کا سامنا کرنا پڑا صرف اپنے کنسلٹینڈ کی گلتی کے قرآن آپ کے مائن میں کن مین پوائنٹس کو رکھ کر آپ نے جانا ہے کبھی بھی کسی کنسلٹینڈ کے پاس جب آپ جا رہے ہو وزر کر رہے ہو اور کیسے آپ نے اس کو سلیکٹ کرنا ہے ان سبھی پوائنٹس کو ڈسکس کریں گے اور وہ کیسے آپ کی فائل کو لوج کرے گا کیا پروسیس رہے گا کیا سٹیپ رہیں گے کون سے ڈاکومنٹ لگیں گے ہر ایک چیز کے بارے میں بات کریں گے تا جو آپ کے ساتھ ویسا نہ ہو جیسا گرپیت کے ساتھ ہوا امید کرتا ہوں جہے ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگے گی اور آپ سبھی سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے اس یوٹیپ چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر جرور کر دیں سب سے پہلے ہم بات کریں گے کینیڈا سٹیڈی ویزا کے ٹرینڈ کے بارے میں ٹرینڈ اس سمیں بہت پوزٹیف چل رہے ہیں 85% ریزلٹ پوزٹیف آ رہے ہیں خاص کر ان بچوں کی بات کریں جن بچوں کو آرڈی ریفیوزل ملے ہوئے تھے ریفیوزل کے بعد انہوں نے اپنی فائل لوج کی تھی یہ دونوں پی پی آر ہمیں جو ریسیو ہوئی ہیں منڈے جانے کے کل دونوں کے پاس ریفیوزل تھے ایک کے پاس پانچ ریفیوزل ہیں ایک کے پاس دو ریفیوزل ہیں اور دونوں کو پندرہ دن کے اندر اندر ریزلٹ آیا ہے جین انٹیک کی اپلیکیشن تھی اگر آپ کی بھی اپلیکیشن امبیسی میں ہے جہاں آپ لوج کرنا چاہتے ہیں جین انٹیک کی لی تو آپ کو کبھی بھی ریزلٹ آ سکتا ہے بہت فاسٹ ریزلٹ آ رہے ہیں within 5 day 10 day 15 day اور ریزلٹ پوزٹیف بھی آ رہے ہیں خاص کر ان بچوں کی بات کریں جن کو ریفیوزل ملا ہے میں ریفیوزل بالے بچوں کے لیے جو گرپیت کی فائل ہے جس کو پانچ ریفیوزل ملے ہیں اس کی فائل آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا چاہوں گا کیونکہ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ریفیوزل کے بعد الگ الگ کنسلٹنٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور پرسیسنگ فیز کے نام سے ان سے پچاس پچاس ساٹھ ساٹھ ہزار پیا ڈیمانڈ کیا جاتا ہے کیا آپ کے پاس ریفیوزل ہے آپ کو اتنا تو فیز پے کرنا ہی پڑے گا اور اتنا پہلے اتنا بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ گرپیت نے جو بتایا ہمیں میں کسی بھی کنسلٹنٹ کا نام نہیں لوں گا اس نے دو کنسلٹنٹ سے اپنی فائل پروسیس کروائی تھی آپ کے ساتھ پورا کیس میں ڈسکس کرتا ہوں گرپیت کی جو پلس ٹو تھی وہ 2019 میں آرٹس میں اس نے کیا تھا 58% جو اس کے سبجیکٹ تھے ہسٹری، پلیٹیکل سائنس، فیزیکل ایڈیوکیشن اس بچے کے پاس 2019 کے بعد 2022 تک کا گیپ تھا جعنی کہ اس نے کوئی ایکٹیویٹی نہیں کی تھی کوویڈ کے دران اس نے کوئی بھی اپنی فائل لوج نہیں کی 2022 میں وہ ایک کنسلٹنٹ کے پاس جاتا ہے میں نام نہیں لوں گا بڑا نام ہے مارکٹ میں کنسلٹنٹ کے پاس جاتا ہے اس کا ایک وانیئر کا کمپیوٹر کا ڈپلومہ بنایا جاتا ہے 35,000 وہ چارج کیے جاتے ہیں پھر دو سال کا اس کا ایکسپینس بنایا جاتا ہے 45,000 اس سے وہ چارج کیے جاتے ہیں ایک ہی کنسلٹنٹ دونوں کام کر کے دیتا ہے اور 80,000 بچے سے پہلی لے لیتے ہیں اس کا ویزہ آئے نہ آئے اور آئیلس میں اس سمیے اس کے 6 ایچ تھے اور 6 ایچ کے ساتھ اس کی فائل SDS کٹیگری میں لگنی چاہیے تھی اس کی فائل کو SDS کٹیگری میں لگایا گیا کورس اس کو دیا گیا WCC کا ہسپیلٹی مینجمنٹ چار سال کی ڈگری چار سال کی ڈگری ہسپیلٹی مینجمنٹ کی اس کو دے کر اس کا لگا دیا پرائیویٹ کالج میں جہاں پر کوئی ریفنڈ نہیں ہے کوئی پوسٹڈی وقت پر منڈ نہیں ہے اگر آپ چار سال سے پہلے اس ڈگری کو چھوڑتے ہو اس کے بعد اس بچے کا ریفیوزل آتا ہے ریفیوزل میں ریزن دیا جاتا ہے کہ اس بچے کے پاس پروپر فنڈس نہیں ہیں اس بچے کی کوئی سٹیٹمنٹ نہیں لگائی کوئی سی اے ریپورڈ نہیں لگایا کوئی فنڈس نہیں شوکی ہے پیرنٹس کی آئی ٹی ار تک نہیں اس نے لگائی فنانشل ڈاکومنٹس کے نام پہ ایک بھی ڈاکومنٹ اس نے نہیں لگایا سیکنڈ بار ٹائم پہ جاتا ہے تو بچے سے پچیس ہیار رپیا پروسیسنگ فیس کے نام سے کیونکہ ریفیوزل آئے پھر سے وہ سیم کنسلٹنٹ اپنی فیس لے لیتا ہے پھر ریفیوزل آ جاتی ہے سیم ریزن فنانشل کا دے کر تھرڈ ٹائم پھر اس سے بیس ہیار رپیا لیا جاتا ہے کہ فائیب تھاؤزنڈ آپ کو ڈسکاؤنٹ کرتے ہیں تو آپ کی فائل کو دوبارہ لوج کرتے ہیں تین اٹیمٹ کرتا ہے وہ بچہ اور ہر سمیں اس بچے سے اس سے کچھ نہ کچھ پیسہ وہ لے لیتے ہیں اس کے بعد وہ بچہ اپنا کنسلٹنٹ چینج کرتا ہے وہ کنسلٹنٹ اس سے سکسٹی تھاؤزنڈ روپیز ڈیمانڈ کرتا ہے پروسیسنگ فیس کی کہ ہم آپ کی فائل پہ کام کریں گے آپ کے اوریڈی تین ریفیوزل ہیں اور تینوں ریفیوزل کے بعد آپ کی فائل پہ اتنا پروسیسنگ فیس ہمیں دینا پڑے گا ایک سال کا اس کا اور جو اس کا ایک سال کا گیپ بن گیا تھا ٹوانٹی ٹو سے لے کر ٹوانٹی تھری کا اس کا وہ ایکسپیرینس بنا کر دیتے ہیں اور اس کا وہ ٹوانٹی ٹو تھاؤزن بارگننگ کر کر ویسے ٹوانٹی فائل ڈیمانڈ کر رہے تھے ٹوانٹی ٹو تھاؤزن اس کو دے دیتا ہے وہ سکسٹی تھاؤزن پروسیسنگ فیس کیونکہ وہ نراش ہو چکا ہے بچہ اور ایڈی اس کے پاس تین ریفیوزل آ چکے ہیں دو ریفیوزل وہاں سے آتے ہیں اور وہ ان کو پروگرام دیتے ہیں کمپیوٹر ڈیپلومہ کے بیس پہ اور جو وہ تھرڑیئر کا ایکسپیرینس بناتے ہیں کمپیوٹر اسسٹینٹ کا اس کے بیس پہ اس کو کمپیوٹر کا ڈیپلومہ دے دیتے ہیں اور اس کے بیس پہ اس کا فورت اور ففت ریفیوزل لے کر دیتے ہیں بچے کی فائل کو پوری طرح سے برواد کر دیا سکس سیچ کے ساتھ 58% آٹس میں بچہ ازلی اپنا ویزا سکیور کر سکتا تھا 2022 میں اور اس کے فیس آنے میں جانے میں جو اس کا لاؤس ہوا ٹوٹل ملا کر اس بچے نے بتایا کہ ڈائی سے تین لاکھ رپیہ اس کا پروسیسنگ فیس اس کے بعد جو ایکسپیرینس جو ڈیپلومہ اس نے بنائے جو اس نے پروسیسنگ فیس دی اور جو فیس کا کنورزن ریٹ تھا باپس آنا ڈیڈکشن ہونا وہ سارا لگا کر ڈائی سے تین لاکھ اور ڈیڑھ سال اس کا ٹوٹل ویسٹ ہو گیا جن بچوں کے پاس رفیوزل ہے کچھ بھی پرولم نہیں ہے آپ ہماری کمپنی کے ساتھ ٹائی اپ کر سکتے ہیں نیچے دیئے گے نمبر پر کال کر سکتے ہیں زیرو پروسیسنگ فیس میں میں آپ کی فائل کو پروسیس کروں گا کوئی پیسہ نہ آپ نے پہلے دینا ہے نہ آپ نے بعد میں دینا ہے چاہے آپ کا ایک رفیوزل ہے دو رفیوزل ہیں پانچ رفیوزل ہیں دس رفیوزل ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور کوئی بھی بچہ جتنے بھی بچے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ دیکھ لیجئے فیس بک پہ چلے جائیے انسٹاگرام پہ جتنے بھی بچوں کے ریزلٹ ملیں گے جن کے پانچ رفیوزل تھے چھ سات رفیوزل بالے بچوں کو جن کو ویزا ہے ایک پیسے کی ڈیمانڈ نہ پہلے نہ بعد میں نہ پرسیسنگ فیس نہ آپ کا جے ڈپلومہ بنانا ہے جے گیاب کروانا ہے جو کہ کہیں سے کروانا چاہتے ہو آپ کروائیے کچھ کریے فرسٹ ریکمینڈیشن ہماری ہوتی ہے کہ بچے کو پروپر گائیڈ کریں کہ آپ اپنا پیسہ کیسے سیو کر سکتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ہمارے پاس آئیے اگر آپ کو کوئی بھی ڈاؤٹ ہے آپ کے پاس رفیوزل ہے کوئی نراش ہونے کی ضرورت نہیں کسی بھی پرسن کو پرسیسنگ فیس دینے کی ضرورت نہیں کہ آپ کی فائل میں پانچ رفیوزل ہیں چھے رفیوزل ہیں فرسٹ اٹیمٹ میں آپ کو ویزا دلا کر دیں گے یہ ہماری گیرنٹی ہے آپ کو وہ آپ مائنڈ سے نکال دیجئے کہ رفیوزل والے کو آئے گا نہیں دوسرا بچہ ہے جو رفیوزل والا ہے وہ جسکارن ہے اس کے دو رفیوزل تھے ٹویلتھ اس نے پاس آؤٹ کیا تھا ٹویلتھ میں اس کے پاس تھا کومرس اور فورٹی سیون تھے اکاؤنٹس میں فورٹی سیون اکاؤنٹس میں تھے اور ٹویلتھ میں کومرس تھا سکسٹی ٹو پرسنٹ اوورال ہے اس بچے کے پاس اوورال سکسٹی پی ٹی کے ساتھ اس کی فائل گئی تھی دو رفیوزل کے بعد اس کو بھی ویزا آیا ہے کوئی بھی بچہ جس کا رفیوزل ہے بے فکر ہو جائیے کسی بھی کنسلٹنٹ کو پرسیسنگ فیس دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کو کوئی ڈاکومنٹ کہتا ہے کہ جے ڈاکومنٹ بنانا ہے جے کرنا ہے آپ کسی سے پلائی کروالی جے کوئی ایشو نہیں ہے آپ نیچے دیئے گے نمبر پہ ایک بار اپنی فائل ڈسکس کر کر کونسا کورس آپ کو لینا چاہیے بہت سارے ایسے بچے ہیں جو رفیوزل کے بعد جب جاتے ہیں ان کو پرائیویٹ کالج دے دیتے ہیں پرائیویٹ کالج میں کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی فیس ایک بار چلی جاتی ہے بائیچن صاحب کا ویزا بھی آ جاتا ہے اگر آپ ٹیول کر لیتے ہو اس ایلو اے پہ وہاں پر جا کر آپ جانتا سٹیڈی کریں جس کا آپ کو پوسٹڈی وکپرمنٹ نہیں ملتا دوسرا اگر آپ کو پوسٹڈی وکپرمنٹ بھی نہیں ملتا اگر آپ وہاں پر جا کر اپنا کورس چینج کرنا چاہتے تو فرسٹ ایئر کی جتنی بھی فیس آپ نے کالج کو پے کی ہے وہ ساری کی ساری آپ کی ویسٹ ہو جاتی ہے آپ کو ایک پیسہ بھی باپس نہیں ملتا بہت آپ کو مائن میں رکھنا پڑے گا کہ کن مین پوائنٹس کو لے کر مائن میں رکھ کر اپنے کنسلٹین کا سیلیکشن آپ کو کرنا چاہیے ہماری کمپنی نہ آپ سے ایک بھی پیسہ پروسیسنگ فیس کا چارج کرے گی چاہے آپ کی فریش فائل ہے چاہے آپ کا رفیوزل ہے دوسرا جو بھی پروگرم آپ کو دیں گے پوست study work permit کی گیرینٹی ہوگی کی اگر آپ پبلک کالج لینا چاہتے ہیں تو جو بھی پبلک کالج ہوں گے آپ کی پرفائل کے ایک وارڈنگ وہ سارے آپ کو سیلیکشن کیے جائیں گے آپ کی پریفرنس کو جو پریفرنس ہے آپ کی کوئی بھی آپ ایریا لینا چاہتے ہیں کوئی بھی کالج لینا چاہتے ہیں کوئی بھی پروگرم لینا چاہتے ہیں پورے کینیڈا میں کوئی بھی پروگرم کوئی بھی کالج کوئی بھی یونیورسٹی وہ آپ ہمیں سریسٹ کر سکتے ہیں اگر جس انٹیک میں آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اس میں کورس اویلیبل ہے اوپن ہے تو آپ کو فرسٹ پریفرنس کے کورڈنگ آپ کو وہی کورس دیا جائے گا بہت سارے لوگ آپ کو جے گائیڈ نہیں کرتے کہ جے پبلک ہے جے پرائیویٹ ہے کہاں پر لوکیشن ہے وہاں پر کام کیسا ہوگا کتنی فیس ہوگی سب ہی جے دیکھتے ہیں کہ کہاں پر مجھے سب سے زیادہ کمیشن آئے گا اسی لیے بہت ساری باتیں آپ نے مائن میں رکھنی ہے کوئی بھی ڈاکومنٹ کے بارے میں کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ جے ڈاکومنٹ چاہیے تو پہلے آپ خود کوشش کریے کہ وہ ڈاکومنٹ آپ خود اپنا رینج کر کر دیں وہاں پر آپ بہت بڑی اماؤنٹ اپنی سیو کر سکتے ہیں جیسے گرپریت نے 80,000 صرف دو ڈاکومنٹس کے لیے جسٹ وہ 20,000 میں وہ بچہ اپنے ڈاکومنٹس ریڈی کر سکتا تھا کسی بھی طرح کو کسی بھی کنسلٹن سے آپ اپنے فائل لگا رہے ہو آپ نیچے دیئے گے نمبر پر اپنی فائل شیئر کریے آپشنز کے بارے میں بات کریے پروسیسنگ فیز کے بارے میں بات کریے پریفرنس کے بارے میں بات کریے بلکل فری میں آپ کی کانسلنگ ہوگی کہیں پر آپ کو جانے کی ضرورت نہیں جو بچے ریفیوزل کے بعد نراش ہو چکے نراش ہونے کی ضرورت نہیں بلکل فری میں ہم آپ کا ویزا دلا کر دیں گے امید کرتا ہوں جو ویڈیو آپ کو اچھی لگو گے اس کو جادہ سے جادہ شیئر کر دیں تاہاں جو ہر ایک بچہ جو کینیڈا سٹڈی ویزا جب کسی بھی کنٹری کا سٹڈی ویزا لینا چاہتا ہے اس کے سپنے پورے ہو سکے تینکیو سو مچ اس ویڈیو کو لاس تک دیکھنے کے لیے لاس میں آپ سبھی سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب جل کر لیں تینکیو سو مچ